سلام علیکم محترم ناظرین آئیے ایک بلکل نیا کلام اپنے چینل کابش ریحان افیشیل پر لے کر آجر ہوں جسے لکھا ہے ہمارے بہنان بنجن کی ایک شاعرہ نے جن کا نام سمر آرزو بہت اچھا کلام کہتی ہیں سوشل میڈیا پر آئے جن آپ کو کلام دیکھتے ہوں گے فیس بک اوگر پر تو میں چاہتا ہوں کہ بہت ہی میاری کلام ہیں پتن پر یہ کلام ہے بہت ہی صورت کلام میں میں چاہتا ہوں سوشل میڈیا کے ذریعے آپ لوگوں تک پہنچاؤں مخڑا پیش کر رہا ہوں سمارہ فرمائے لہو کی سرخیوں سے یہ چمن اچھا نہیں لگتا لہو کی سرخیوں سے یہ چمن اچھا نہیں لگتا بجھا دو آگ نفورت کی وطن اچھا نہیں لگتا بجھا دو آگ نفورت کی وطن اچھا نہیں لگتا کہ میرے اجداد نے اپنے لہو سے اس کو سینچاہے یہ ہندو اور مسلم کی محبت کا بغی چاہے میرے اجداد نے اپنے لہو سے اس کو سینچاہے یہ ہندو اور مسلم کی محبت کا بغی چاہے حسین مہتاب کے رخ پر گہن اچھا نہیں لگتا بجھا دو آگ نفورت کی وطن اچھا نہیں لگتا کہ اجاڑا اپنا گلشن کیوں بتا اے باغ پا آخرے بتا ڈھوٹوں کہاں تجھ کو میرے ہندوستان آخرے تیرا زخموں سے یہ چھلی بدن اچھا نہیں لگتا تیرا زخموں سے یہ چھلی بدن اچھا نہیں لگتا بجھا دو آگ نفورت کی وطن اچھا نہیں لگتا ہچار اور سمت کو ہی خون لرگتا ہے بدن میرا اٹھایا کیسا یہ طوفہ بکھرتا ہے چمن میرا ہچار اور سمت کو ہی خون لرگتا ہے بدن میرا اٹھایا کیسا یہ طوفہ بکھرتا ہے چمن میرا کرے کوئی مظالم کا جتن اچھا نہیں لگتا بجھا دو آگ نفورت کی وطن اچھا نہیں لگتا سی سکتے ہیں کہیں بھائی کہیں پر روتی ہیں بہنیں کہیں بچے پھلک اٹھے ترپ اٹھیں کہیں ماں کہیں بچے پھلک اٹھے ترپ اٹھیں کہیں ماں ذرا ٹھہرو اے فنکارو یہ فن اچھا نہیں لگتا ذرا ٹھہرو اے فنکارو یہ فن اچھا نہیں لگتا بجھا دو آگ نفورت کی وطن اچھا نہیں لگتا اور آخری بند سمات فرمائیں بتاؤ کب تلک یوں ہی وطن کو تم چھوڑو گے ہماری ایک تا کو ظالموں کب تک یوں توڑو گے بتاؤ کب تلک یوں ہی وطن کو تم چھوڑو گے ہماری ایک تا کو ظالموں کب تک یوں توڑو گے سمر ان ظالموں کا یہ چلن اچھا نہیں لگتا بجھا دو آگ نفورت کی وطن اچھا نہیں لگتا لہو کی سرخیوں سے یہ چمن اچھا نہیں لگتا بجھا دو آگ نفورت کی وطن اچھا نہیں لگتا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ